السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ احمد هو و هو المحمود ابدا ابدا و استعین هو و هو المنعم المولا و نعما نسیر مؤیدا لا شریک له الہا واحدا احدا فردا سمدا و اشہد ان سیدنا و سندنا محمدا عبده و رسوله نبی جمعہ طل وما خوا وما يلتق عن الہواء فصل اللہ علیہ وبرک وسلم وعلى آلہ وصحابہ وعزواجہ صلاة دائما سرمدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَعْلَكَ عِبَادِي عَنْنِي فَإِنْنِي قَرِيبِ اجیب دعوة الداع اذا تعان فَلْيَسْتَجِيبُوا بِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ آخر وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِمْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْ خُلُونَ جَهَلَّمَ دَاخِرِينَ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے کلام اللہ سے مومن کا دل پر مور ہو جائے یا الہی جب تک میرے جسم میں جا رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا دینِ احمد اور عزتِ قرآن رہے عزیز ساتھیو دوستو اور مزرگو آج ہم دعا کی اہمیت اور ضرورت کے انوان سے جمع ہیں دعا در حقیقت انسان کی ایسی ضرورت ہے کہ جب دنیا میں ساری کوششیں ساری کابشیں ساری تدبیریں فیل ہو جائیں پھر دعا کا ماتی دعا کا کام وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں انسان کی بس ہو جاتی ہے لیکن بہت سارے لوگ دعا کی اہمیت سے بھی واقف نہیں اس کی فضائل سے بھی واقف نہیں اور اس کی اہمیت اور ضرورت سے بھی واقف نہیں دعا بنیادی طور پر دو بڑی قسمیں رکھتے ہیں ایک دعا عبادت کہلاتی ہے اور ایک دعا طلب کہلاتی ہے عبادت میں ساری چیزیں ہیں نماز، روزہ، حج، زکاة یہ سب دعا بھی ہے عبادت بھی ہے اب آپ بولیں گے یہ نماز دعا کیسے ہے آپ نماز پڑھتے ہیں تو کسی مقصد کے لئے پڑھتے ہیں کہ اللہ سے آپ نماز کے ذریعے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں بے شک وہ دنیا کی چیز نہ ہو اللہ کی خوشنودی ہی ہو لیکن آپ مانگ رہے ہوتے ہیں جنت بھی مانگ رہے ہوتے ہیں دوزک سے بچنا مانگ رہے ہوتے ہیں زکاة بھی آپ اسی طلب سے دیتے ہیں حج بھی آپ اسی طلب سے کرتے ہیں تو دعا کا ایک حصہ عبادت ہے اور ایک حصہ جو صرف طلب ہے مانگنا بھکاری بن کر اللہ کے آگے ہاتھ پہلا ہو جھولی پہلا ہو دامن پہلا ہو یہ دعا کا وہ حصہ ہے جو طلب پر مبنی ہے آج ہماری گفتگو کا محبر یہی حصہ ہے جو طلب پر مشتمل ہے حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف دعائیں سکھ لائیں اور ایک مومن کی زندگی کو پیدائش سے لے کر قبر تک 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 دعاوں سے سجا دیا مسلمان کی پوری زندگی دعاوں سے سجی ہوئی ہے بھری ہوئی ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم ان دعاوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے یا ان دعاوں کو استعمال میں نہیں لاتے بعض دفعہ ہم دعائیں مانگتے ہیں اور ہم غلط دعائیں مانگتے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے نادانی کی وجہ سے زد کی وجہ سے غلط چیز مانگ بیٹھتے ہیں اور پھر اس کے جو نتائج نکلتے ہیں وہ بھی بہت دور رہے ہیں ترمزی شریف میں ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص اللہ سے دعا مانگ رہا ہے اور دعا میں کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے صبر دے مجھے صبر دے آپ نے صحابہ سے کہا اس نے اپنے لئے مصیبت مانگ لی ہے حالانکہ صبر تو مصیبت نہیں ہے قرآن خود کہتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بِصبرِ وَسَّلَا اے ایمان والو اللہ سے نماز اور صبر کے ذریعے مدد مانگو صبر تو اچھی چیز ہے لیکن آپ نے فرمایا اس نے اپنے لئے مصیبت مانگ لی ہے جب آپ صبر مانگتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے صبر ہمیشہ کسی دکھ پر ہوتا ہے کسی صدمے پر ہوتا ہے کسی نقصان پر ہوتا ہے کسی خسارے پر ہوتا ہے جب بندہ پھر اندر سے دکھی ہوتا ہے پھر اللہ سے کہتے ہیں اللہ مجھے صبر دے جب بندہ بیٹھا ہوا دعائیں مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے صبر دے آپ نے فرمایا اس نے اپنے لئے مصیبت مانگ لی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اللہ اس کو دکھ دے پھر اس پر اس کو صبر دے تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے اللہ ہمیں دکھی نہ دے جس پر صبر کرنا پڑے ہمیں وہ دکھی نہ دے وہ پریشانی نہ دے وہ مصیبت ہی نہ دے جس پر باپ میں ہمیں صبر کرنا پڑے دعائیں کسی کے گھر میں اللہ نے بیٹھیوں کے لین لگا دی بیٹھی آئیں بیٹھی اب وہ دو رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے اللہ مجھے بیٹھا دے اللہ مجھے بیٹھا دے بعض تو یہاں تک کہہ رہے ہوتے ہیں بھلے میری دس بیٹھی ہیں اس میں سے دو اٹھا لے اس کے بدلے ایک بیٹھا دے دیں یہ جو ہم ناکس اور ادھوری دعائیں مانگتے ہیں یہ زندگی کے لئے عذاب اور وبال بن جاتے ہیں اللہ بیٹھا دے دیتا ہے اس کی زد کو پورا کرتا ہے اللہ بیٹھا دے دیتا ہے پھر وہ جو بیٹھا اس کو لوہے کے چنے چپواتا ہے الامان والحفیظ پھر زندگی میں بیٹھا دعائیں کر رہا ہوتا ہے کاش تیری پیدائش سے پہلے میں مر چکا ہوتا ہے یا تو رو رو کے دعائیں مانگی تھی کہ بیٹا دے اب دعائیں مانگ رہا ہے کاش میں بیٹے کی پیدائش سے پہلے مر چکا ہوتا ہے یہ ہماری دعائوں میں نقص اور ایب ہوتا ہے اسلام آباد میں ہمارے ایک دوست ہیں ڈاپٹر ادریس زبیر صاحب فرحت نصیم آشمی کے جو میاں ہیں الہدا کے جو بانی مبانی ہیں وہ ابھی کچھ عرصہ پہلے کراچی میں آئے تھے وہ ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک شخص کوئیت میں کسی کمپنی میں انجینئر تھا ملازم تھا اور ظاہر بات ہے کوئیت کے سکھے کی بھی بڑی ویلیو ہے ٹھیک تھاک اس کی تنقاتی چونکہ انجینئر تھا ایک اکلوتا بیٹا تھا ایک اکلوتا بیٹا گھر میں ایک ماں تھی ایک باپ ہے اور ایک بیٹا بیٹے کو چونکہ وہ اکلوتا تھا باپ کی اندھیا مدنی آ رہی تھی بیٹے کو پڑھایا حتیٰ کہ امیرکا چلے گیا ڈاکٹر بن گیا ادھر باپ ریٹائر ہو گیا ریٹائرمنٹ کی بھی اچھی خاصی رقم ملی وہ رقم لے کر اسلام آباد آیا وہ اسلام آباد کے رہنے والے تھے اسلام آباد میں انہوں نے ایک اچھا خاصا بنگلہ بنوایا یا بنا بنایا لیا اور وہ بیٹے کے نام کر دی ہے اسی ایک اکلوتے بیٹے کے نام یہ ظاہر بات ہے اب ہم نے تو سب کچھ ہماری ساری خوشیاں بیٹے کے لیے اسی کے نام کر دی ہے بیٹے کو بلایا بیٹا باپ پاکستان آ جاؤ ہم بھی ریٹائر ہو گئے ہیں اور ہم آپ کی شادی کریں گے پھر راضی خوشی ادھر اسلام آباد میں اپنے ملک میں رہیں گے بیٹا آ گیا اس کی شادی بھی ہو گئی انہوں نے شادی کے موقع پر بیٹے کو جو گفت دیا وہ بقان جو اس کے نام کیا تھا اس کی چابیاں اور اس کے ڈاکومنٹ بیٹے کو بطور گفت کے انہوں نے دیا شادی کا توفہ بیٹے نے لے لیا اس کے بعد اس کی جو چھٹیاں تھی وہ ختم ہونے والی تھی کہنے لگا ابو مجھے تو اب جانا پڑے گا بیٹا تو وہاں چھوڑ دے ہم تجھے یہاں کلینک بنا دیتے ہیں تو یہیں اپنی پریکٹس کر نہیں مجھے امریکہ جانا زد کی اس نے خیر وہ بیوی کو بھی لے کر چل گئی اب یہ بڑے ماں باپ اکیلے ہیں اتنا بڑا گھر بنایا ہے کچھ دنوں کے بعد کچھ لوگ آئے دروازہ بجایا بابا باہر آیا جی کیا بات مکان خالی کرو مکان تو ہم نے بنایا ہے میری ساری زندگی کی جمع پونجی اس پر لگ گئی ہے یہ تو میرے بیٹے کا مکان ہے بلے تمہارا بیٹا اس کو بیچ کے چلا گیا ہے بیچ کے چلا گیا ہے اور کچھ رقم رہتی تھی وہ رقم ہم نے آج اس کے ایک آنٹ میں ٹرانسفر اس نے آج ہم نے اس کے ایک آنٹ میں ٹرانسفر کر دی ہے اور اس نے ڈاکومنٹ یہ دیکھو ہمارے حوالے کر دی ہیں اور یہ مکان ہمارا ہے اب یہ خالی کرو وہ روئے پیٹے ساری زندگی کی جمع پونجی اس نے اس بیٹے پر لگائی پہلے پڑھائی پر اب جو بچہ تھا مکان پر اور بیٹا سب کچھ بیچ باچ کے امریکہ چلا گیا اور بھوڑے باں باپ اب ان کے رہنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہیں یا تو ہزار گز کے بنگلے کے مالک تھے اب رہنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہیں برابر پڑوس میں کوئی خدا ترس انسان تھا ان کا بھی بنگلہ تھا اس کی اولاد کوئی نہیں تھی اس نے کہا ہمارے پاس سرونٹ کوارٹر ہے آپ جب تک آپ کی زندگی ہے ہمارے سرونٹ کوارٹر میں رہتے رہیں آپ ہمیں کوئی کرایہ نہ دیں کھانا پینا آپ اپنا کر لیں رہیش آپ ہمارے سرونٹ کوارٹر میں کر لیں وہ بندہ جو انجینئر ہے وہاں سے کوئیت سے کما کے لائیا ہے اب وہ کسی کے مرہون منت ہے اور کسی نے احسان کیا اور ان کے سرونٹ کوارٹر میں وہ ان کے گھر میں رہ رہا ہے یہ ایک بیٹے کی وجہ سے ہم جب دعائیں مانگتے ہیں دعاؤں میں ہم بہت سارے خلا چھوڑتے ہیں مثلا آپ بچوں کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں ماں باپ اکثر دعائیں دیتے ہیں دعائیں دے رہے تھے اللہ تیری عمر دراز کرے یہ دعا نہیں ہے یہ بد دعا اللہ تیری عمر دراز کرے رہا چلتے بھی ملاقات ہوئی دوستوں کی ساتھ میں ایک بچہ بھی ہے بندہ پوچھتا ہے یہ کون یہ میرا پوتا ہے اچھا جی اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے وہ کہتا ہے آمین یہ بد دعا ہے دعا نہیں ہے دعا کیا ہے اس کے ساتھ آپ دو جملے ضرور ملایا کریں ایک یہ اللہ تعالیٰ صحت اور آفیت کے ساتھ اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے اگر صحت نہ ہو مثلا بچہ جوان ہو گیا پچیس سال کی عید ہو گئی آپ نے دعا کی اللہ اس کی عمر دراز کر دے اللہ نے اسی سال عمر کر دی اور تیس سال کی عمر میں اس کو فالج ہو گیا بتائیے تیس سال کی عمر میں فارج ہے باقی زندگی کے پچاس سال یہ کیسے گزارے گا بیٹ پہ پڑا ہوا اور پھر ایسا وقت بھی آتا ہے سگے ماں باپ بھی ہوتے ہیں نا بیٹ پہ پڑے ہوتے ہیں ان کا پشاب پکانا صاف کرنے والا کوئی نہیں ہوتا بیٹے بھی نہیں ہوتے اس کمرے میں کوئی داخل نہیں ہوتا یہ ہماری دعاؤں کی غلطیاں ہوتی ہیں اللہ کے رسول ایک صحابی کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے بیمار تھا آپ جب گئے تو آپ نے دیکھا کہ یہ تو اچھا خاص جیسے آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک اس کا جسم بھرا ہوا ہے اور اب آج آپ نے دیکھا تو بالکل ہڈیوں کا دھانچا آپ نے فرمایا تو نے کیا حالت بنا رکھی اپنے کیا حالت اپنی بنا رکھی اس نے کہا بس جو اللہ کو منظور بیماری لگ گئی ہے یہ ہے وہ ہے آپ نے پوچھا کیا تو اپنے لئے کوئی دعا بھی کرتا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ میں بس ہمیشہ ایک ہی دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ یا اللہ میری زندگی کے جتنے بھی گناہ ہیں ان کی سزا مجھے دنیا میں دے دے آخرت میں مجھے سزا نہ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری یہی غلطی تجھے آج لے ڈوبی ارے اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے وہ مجھے تیرے گناہوں کو بغیہ سزا تو انہیں یہ אם نہیں کہا میری گناہوں کو تو بخش دے یہ کیوں کہا کہ دنیا میں سزا دے اللہ تو بخشنے پر بھی قادر ہے وہ صرف سزا جانے پر تو قادر نہیں ہے بخشنے پر بھی قادر بھی قادر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ ہیں کہ وہ اللہ کی عذاب کو سہے سکے کس میں طاقت ہے وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا جس پر گوشت کا نام و نشان نہیں اس لیے دعا کی غلطی کی وجہ سے کہ دعا غلط مانگ رہا ہے پہلے اپنی دعاوں کو درست کیجئے دعا مانگنے سے پہلے علماء سے مشورہ کیجئے میں رب سے یہ مانگنا چاہتا ہوں بعض لوگ اللہ سے منت مانگتے ہیں اور اس میں غلطی کرتے ہیں یا اللہ مجھے بس بیٹا دے دے اور میں ایک سو روزہ رکھوں گا اور رکھے پھر دس بھی نہیں جاتے مان لیا کہ ایک سو روزہ رکھوں گا اور مان پھر رکھے دس بھی نہیں جاتے تو دعائیں ہم غلط مانگتے ہیں اور اس کا وبال ہمیں اٹھانا پڑتا ہے اس کا وبال بھی ہمیں ملتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہر بات پر قادر ہے بخشنے پر معاف کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بلائے گا جس کے دامن میں بہت گناہ ہوگا بہت گناہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے گناہوں پر اس نے پردہ ڈالا ہوگا یعنی اس کو زلیل نہیں کیا ہوگا رسوہ نہیں کیا ہوگا جب قیامت والے دن اللہ اسے اپنے پاس بلائے گا بندہ دور کھڑا ہے اللہ کہہ گا اور قریب ہو اور قریب ہو جیسے کوئی دوست کسی دوست کو کہتا یار اتنا دور کیوں گھڑا ہے قریب آگا اور قریب کرے گا اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال لے گا اسے ڈھاپ لے گا چھپا لے گا تاکہ دنیا نہ دیکھے کہ یہ کون ہے پھر اللہ تعالیٰ اہستہ سے اہستہ سے اہستہ سے کیوں تاکہ دنیا نہ سنے یہ بدنام نہ اہستہ سے اس کو بولے گا تُو نے فلا 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 کام کیے تھے وہ کہے گا ہاں یار اللہ میں نے یہ کام کیے تھے جتنے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کی نوائے گا وہ مانتا جائے گا مانتا جائے گا سارے گناہ مان لے گا اللہ نے جس طرح دنیا پہ اس پر پردہ ڈالا تھا نا اسے رسوہ ہونے سے بچایا تھا اس وقت بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ جو اس پر پردہ ڈالا تھا اللہ تعالیٰ وہ پردہ اس کے گناہوں پہ ڈالے گا اور فرشتوں سے کہے گا میں نے اسے معاف کر دیا تم بھی اس کے گناہوں کو ذائق کر دے اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے اسی طرح آپ نے دوسرے شخص کی مثال دی آپ نے فرمایا ایک اور شخص کو اللہ بلائے گا جب بندے اللہ کے قریب آئے گا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اس کے جتنے بڑے گناہ ہیں انہیں چھپا دو بڑے گناہوں کو چھپا دو اور چھوٹے 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 جتنے گناہ ہیں وہ سامنے لے آئے فرشتے فوراں اس کے بڑے گناہ چھپا ڈالیں گے اور چھوٹے گناہوں کو لے آئیں گے وہ دیکھتا جائے گا اللہ پوچھے گا یہ کیا تھا یہ کیا تھا یہ سب کی تصدیق کرے گا اللہ یہ میں نے سارے گناہ کیے تھے اور دل میں ڈرے گا کہ یہاں تو چھوٹی چھوٹی بات ساری سامنے آ رہی ہے ابھی تو بڑی باتیں تو ابھی آئی نہیں ہیں اور جب بڑی باتیں آئیں گی تو پھر تو بچنا بالکل ہی مشکل ہے چھوٹی اتنے گناہ میرے ہو گئے ہیں تو بڑے گناہوں کا جب سامنا ہوگا تو بچنا تو بالکل ہی ناممکن دل میں ڈرے گا اور تھوڑی تھوڑی یہ بھی دل میں ہوگا کہ سوچے گا کہ پتہ نہیں میرے بڑے گناہوں کا پتہ نہیں چلا یا کیا معاملہ ہے درہ ہوا بھی ہے سہما ہوا بھی ہے اللہ تعالی فرشتوں سے کہے گا اس کے یہ جو گناہ ہے جو ظاہر کیے گئے تھے چھوٹے گناہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا جیسے یہاں پیر آتے ہیں دنیا میں کہتے ہیں کہ زیور لاؤ ہم تمہیں ڈبل کر کے دیں گے بے وقوف قوم چلی جاتی ہے بک سے کے بک سے زیوروں کے بھر کے لئے جاتے ہیں کہ ڈبل ہوئیں گے صبح اڑتے ہیں پیر ہی غیب ہوتا ہے زیور سمید پیر ہی غیب ہوتا ہے اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے ایسے دھوکے نہیں کرتا جیسے دنیا میں پیر اپنے مریدوں سے دھوکے کرتے ہیں اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کی جو نیک گناہ ہیں اس کے بدلے نیکیوں دے دو ہر گناہ کے بدلے جب وہ یہ دیکھے گا کہ میرے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو رہے ہیں اللہ سے فوراں کہے گا یا اللہ میرے تو اور بھی بہت بڑے بڑے گناہ تھے وہ کدھر ہیں میرے تو اور بھی گناہ تھے بڑے بڑے وہ کدھر ہیں جب دیکھا نا کہ گناہوں کے بدلے نیکیاں مل رہی ہیں تو فوراں اللہ سے کہتا ہے میرے تو اور بھی بہت بڑے بڑے گناہ تھے اللہ سے جب بھی مانگو کچھ لوگ دعاؤں میں یہ غلطیاں کرتے ہیں اللہم مغفر لی ان شیطہ کہ اے اللہ مجھے بخش دے اگر تو چاہے تو چاہے کا کیا مطلب اللہ بخشنے پر قادر ہے آپ کہو اللہ مجھے بخش دے اگر بچہ چھوٹا بچہ اببہ کے گلے میں لپٹ جائے اور اببہ سے بولے اببہ اگر تو چاہے تو مجھے ٹافی دے دے اببہ کبھی بھی نہیں دے گا تو چاہے تو مجھے ٹافی دے دے کبھی بھی نہیں دے گا ہاں گلے میں لپٹ جائے لٹک جائے میں آفس نہیں جانے دوں گا پہلے مجھے ٹافی دے اب باپ ٹافی دے کے ہی جان چھوڑائے گا اللہ سے ایسے مانگو جیسے بچہ اپنے باپ سے زید کر کے لپٹ کے مانگتا ہے اللہ مجھے دے اور تو ہی دے تیرے در کے سوا مجھے کوئی در چاہیے ہی نہیں تو دے پھر اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آتا ہے فرمائے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِیبِ اے میرے محبوب میرے بندے آپ سے جب میرے بارے میں پوچھیں میں ان سے دور ہوں یا ان کے قریب انہیں بتا دیجئے گا فَإِنِّي قَرِیبِ میں تو ان کے قریب ہوں میں نے اپنا دور کہیں محل نہیں بنایا میں تو تمہارے قریب ہوں اہستہ سے بھی بکارو تو میں سنتا ہوں زور سے بکارو تو بھی میں سنتا ہوں دل میں آوازیں دو تو بھی میں سنتا ہوں اگر تمہاری آواز تک موجود نہیں تم گونگے ہو پھر بھی میں سنتا ہوں تم دل میں خیال لے آتے ہو پھر بھی میں جانتا ہوں فَإِنِّي قَرِیبِ اُجِيبُ دَعْوَةَ ادَّعِدَادَان جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو اداد آن جب بھی پکارتا ہے اُجِيبُ میں قبول کرتا ہوں میں جواب دیتا ہوں بندہ مجھے کہتا ہے یا ربے رب العالمین کہتا ہے لبے کیا عبدی میرے بندے میں حاضر ہوں مانگ کیا مانگتا ہے اللہ رب العالمین نے ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی وقت ہوتا ہے کوئی شرائط ہوتی ہیں نمازوں کا ایک وقت ہے آپ اس وقت کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے کچھ وقت ایسے ہیں آپ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے جیسے سورج نکلتے وقت گروب ہوتے وقت زیوال کے وقت عصر کے بعد فجر کے بعد سورج نکلنے تک لیکن رب العالمین نے دعا کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں فرمایا نماز کی کچھ شرطیں بھی رکھیں جسم پاک ہوگا تو نماز ہوگی کپڑے پاک ہوں گے تو نماز ہوگی تم نہائے ہوئے ہوگے تو نماز ہوگی وضو کیا ہوا ہوگا تو نماز ہوگی لیکن دعا کے لئے کوئی شرط نہیں وضو ہے نہیں ہے رات کو بسر پر لیٹے لیٹے آنکھ کھل گئی رب العالمین کے حضور درخواست ڈال دی عرضی پیش کر دی رب العالمین اس وقت بھی آپ کی دعاوں سے غافل نہیں بندہ پوچھتا الہو العالمین اگر تو قریب ہے ہمارے تو کتنا قریب ہے اس مسجد کی چھت جتنا دو منزل جتنا حبی بینگ پلازہ جتنا یا دبائی کے ٹاور جتنا اللہ کتنا تو ہمارے قریب ہے اللہ کہتا ہے نہانو اقرب میں تو تمہاری رگ جان سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہوں میں نے تو اپنے بندے اور اپنے درمیان کوئی فاصلہ بھی نہیں چھوڑا سیڑھی لگانے کی کوئی جگہ بھی نہیں چھوڑی جو لوگ کہتے ہیں میاں چھت پہ جاتے ہو تو سیڑھی لگاتے ہو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے بھی تو کوئی زینہ چاہیے کوئی وسیلہ چاہیے کوئی واسطہ چاہیے اللہ کہتا ہے میرے بندے سیڑھیاں وہاں لگائی جاتی ہیں جہاں بیٹ میں فاصلے ہوں میں نے تو تیرے اور اپنے درمیان کوئی فاصلہ نہیں چھوڑا نہانو اقرب میں تو رگ حیات سے بھی تیرے زیادہ قریب ہوں لگاؤ سیڑھیاں کہاں لگاؤگے دنیا کی ساری سرکاریں تم سے دور ہیں اجمیر والا دور ہے پاک پٹن والا بھی دور ہے کلیفٹن والی سرکار بھی دور ہے بغت والی سرکار بھی دور ہے مدینے والی سرکار بھی دور ہے لیکن نہانو اقرب ہم سب سے زیادہ تمہارے قریب ہیں اتنا قریب ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی بھی تمہارے قریب نہیں جب میں اتنا قریب ہوں تو پھر فَلْيَسْتَ جِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ پھر تمہیں چاہیے کہ مجھے پکارا کرو میرے ساتھ ایمان اور یقین لکھا کرو آج دنیا میں ماں باپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں بچوں فضول خرچی مت کرو پیسے بناو روپیہ بناو تمہاری شادی بھی کرنی ہے تمہارا گھر بھی بنانا ہے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے بندوں بچ ماں باپ اپنے بچوں کو نصیتیں کرتے ہیں پیسے چھوڑ کے رکھو پیسے بنا کے رکھو برے وقت میں کام آئیں گے رب العالمین کہتا ہے میرے بندے مجھ سے تو بنا کے رکھ مجھ سے دوستی رکھ مجھ پہ فروسہ اور یقین رکھ میں تجھ پہ برا وقت ہی نہیں آنے دوں گا جس کے لئے تو پیسے جمع کرتا ہے وہ برا وقت ہی تم پر نہیں آئے گا قَالَ رَبُّكُمْ اُدُعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارا دَاتَا تمہارا رب تمہارا پالنہار تمہیں کہتا ہے اُدُعُونِي میرے بندوں مجھے پکارا کرو مجھے آوازیں لگایا کرو مجھے اپنے دکھ سکھ میں مجھے یاد رکھا کرو اَسْتَجِبْ لَكُمْ میں تمہاری فریاد کو میں تمہاری دعاؤں کو میں قبول کرتا ہوں اے میرے بندوں تم مجھے پکار کے تو دیکھو کیوں گلا کرتے ہو کہ ہم اتنے گناہگار ہیں رب العالمین ہماری سنتا نہیں ہماری مانتا نہیں یہ اتنے نیک ہیں ان کی ٹالتا نہیں ہم اتنے گناہگار ہیں ہماری مانتا نہیں میرے بندے کیوں گلا کرتا ہے تو نے کب مجھ سے مانگا میں نے انکار کیا میرے دروازے پر ایک مردبہ آ کے تو دیکھ میرے دروازے پر ایک مردبہ آ کے تو دیکھ کچھ بھی نہ لے کر آ نہ روپیہ نہ پیسہ نہ مٹھائیاں نہ توفے نہ تہائے خالی ہاتھا جھولیاں بھر کے جا ایک میرا در ایسا ہے کچھ نہ لے کر آؤ سب کچھ لے کر جاؤ میرے در پر آ تو سہی اپنی جبین نیاز جھکا تو سہی اپنا دکڑا مجھے سنا تو سہی تیری کیا ضرورت ہے تجھے کس چیز میں نقصان ہوا تیرے بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی بیٹیاں گھر میں بیٹی ہیں رشتے نہیں آتے ارے میرے بندے تو مجھ سے اپنے دک کو شیر تو کر سر چھکا کے آدھی رات کو گھر کی بٹیاں بجھا کے مسلح بچھا کے وضو کر کے میری دربار میں اپنا سر چھکا کے اپنا دکڑا راز و نیاز کے ساتھ مجھے سنا تو سہی میرے لطف و کرم کو آزما تو سہی اپنا دستے سوال اٹھا تو سہی اپنی طلب کا دامن پھیلا تو سہی میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی فرمایا قَالَ رَبُّكُمُ دُرُونِي اسْتَجِبُ لَاكُمُ اْرے دنیا میں ایسی کوئی حسی دنیا میں رب العالمین نے نہیں بنائی جہاں بھی جاؤگے لوٹے جاؤگے ایک رب العالمین کا در ہے ایک رب العالمین کا دھر ہے آپ سے کچھ نہیں لیتا سب کچھ دینے والا باقی دنیا میں لوگ کہتے ہیں تم آؤگے تو کیا لاؤگے میں آؤں گا تو کیا دوگے ہمیشہ ون وے چلاتے ہیں دینے کی بات ہی نہیں ہے اور اللہ کہتا ہے میرے بندے بس مجھ پہ بھروسہ رکھ یقین رکھ یقین مانیے ہم بزدل اتنے ہیں بزدل ہم اتنے ہیں کہ رات کو سوتے میں خواب میں بھی ڈر جاتے ہیں بزدلی کا یہ عالم ہے کہ سوتے میں خواب میں بھی ڈر جاتے ہیں اور دلیر اتنے ہیں کہ جاگتے میں بھی رب سے نہیں ڈرتے ہیں بہادری کا یہ عالم ہے خالقِ کائنات سے جاگتے میں بھی نہیں ڈرتے ہیں بزدل اتنے ہیں کہ خواب میں بھی ڈر جاتے ہیں میرے بھائیو اپنی زندگیوں کو سوارو اور اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو مانگو اللہ رب العالمین سے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا فرمایا دعا عبادت کا گودہ ہے مغز ہے دعا عبادت دعا اصل عبادت ہے دعا مومن دعا مومن کا ہتھیار ہے آپ اس ہتھیار کو استعمال تو کریں زنگ لگ گیا ہمارے ان ہتھیاروں کو وہاں بھی تو ویسے ہی دعا نہیں کرتے مولویوں نے نماز کے بعد روکا تھا ہم نے ہمیشہ ہی چھوٹ دیا جان ہی چھوٹ گئی سرے سے جان ہی چھوٹ گئی بلکہ میں جب نیا نیا سن 1982 کی بات ہے اس مسجد میں یہ میری پہلی مسجد تھی کراچی یہیں سے مجھے تعرف ملا یہیں سے لوگوں کو پتا چلا کہ کاری خلیل بھی کوئی ہے کوئی جانتا ہی نہیں تھا لڑکا سا تھا چھوٹ چھوٹی داڑی تھی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اللہ اکبر مجھ سے پہلے ایک خطیب صاحب تھے اب وہ فوت ہو گئے ہیں پنڈی کے تھے وہ چودہ سال یہاں رہ چکے تھے میرے سے پہلے اور وہ چھوڑ کے جا چکے تھے چودہ سال میں انہوں نے ایک دن بھی دعا نہیں مانگنے دی باقی لوگوں کو یہ فتوہ دیا کہ یہ دعا مانگنا ہے ہی بدل مجھے پتا نہیں تھا میں پہلی دفعہ پہلی نماز میں تو میں نے نہیں مانگی دوسری تیسری میں بھی شاید نہیں مانگی جب میں نے تین چار نمازوں کے بعد اچھا میں نے لوگوں سے نہیں کہا کہ دعا کرو بس جیسے میں یعنی مقتدیوں کی طرف مو کر کے بیٹھا تھا جب تصویب وغیرہ سے فارغ ہوا تو میں نے چپ کر کے اپنی دعا مانگنی شروع کر دی تو کچھ لوگوں نے ڈرتے ڈرتے تو مجھے نہیں پتا میں تو ایسے نیچے دیکھ رہا تھا سامنے دیکھ ہی نہیں رہا تھا میں ایسے دعا مانگ رہا ہوں چپ کر کے دل میں تو کچھ لوگوں نے ڈرتے ڈرتے میرے ساتھ ہاتھ اٹھا لی ایک دو بزرگ بولے کہ یہ بدت پھر شروع ہو گئی ہے خیر میں جب دعا سے فارغ ہوا تو میں نے پوچھا کہ کون سی بدت بولے یہی جو آپ دعا مانگ رہے ہو میں نے کہا کس نے کہا بدت انہوں نے اس مولی صاحب کا نام چونکہ وہ بزرگ بھی اب فوت ہو گئے اس لئے میں نام کسی کے بھی نہیں لے رہا وہ سارے بزرگ فوت ہو گئے میں بچا ہوں تو میں نے پوچھا کہ کس نے کہا بدت انہوں نے کہا کہ آپ سے پہلے ایک مولانا صاحب تھے میری دچوں کے چھٹ چھٹی داری تھی اب وہ جو گئے تھے وہ بڑی داری والے تھے ان کا قد کارٹ بھی بڑا تھا تو بولیوہ آپ سے بڑے عالم تھے ادھر چودہ سال رہے ہیں آپ تو جمع جمع آرد نبی آئے ہو انہوں نے کہا تا بدت یقین مانیے میں نے اس وقت ایک جملہ یہی کہا میں نے کہا بزرگو اس عالم کا دور اب ختم ہو گیا اب کاری خلیل کا دور ہے اس وقت بدت تھی اب بدت نہیں ہے تو کہنے کہ دین کیا مولویوں کا ہے دین کیا مولویوں کا ہے کہ آپ کہہ رہے ہو اس کا دور ختم ہو گیا اب کاری خلیل کا دور ہے تو میں نے کہا آپ نے کوئی مجھے قرآن حدیث کا حوالہ تو نہیں دیا آپ نے مولوی کا حوالہ دیا تو میں بھی ایک مولوی ہوں جب ہی تو آپ لوگوں نے یہاں رکھا ہے میں بھی تو مولوی ہوں ہاں اگر کوئی حدیث پیش کرتے کہ اللہ کے رسول نے کہا اب بدت ہے پھر تو شاید میں یہ بات نہ کرتا آپ نے کہا آپ سے پہلے ایک اچھ بڑا مولوی تھا اس کی داری بھی بڑی تھی وہ چودہ سال ادھر رہ کے گیا ہے اس نے کہا اب بدت ہے تو میں بھی ایک مولوی ہوں یقین مانئے ہم بہت ساری باتیں ہیں پبلک میں ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے کسی کا یہ نہیں کرتے کسی ہم تو سیدھا قرآن حدیث کو ڈریکٹ فالو کرتے ہیں لیکن در پردہ در پردہ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں جانے انجانے میں ہم سے تقلید ہو رہی ہوتی ہے ہو رہی ہوتی ہے مثلاً جب میں یہاں تھا میں بارہ سال لہا جہاں سن بیانوے میں چھوڑ کے گیا بلکل آخر میں سن بیانوے میں اس وقت تک ایک صاحب تھے یا دو تھے ایک صاحب تھے جو رکوع کے بعد ہاتھ بانتے تھے چونکہ میں نہیں بانتا تھا ایک صاحب تھا ہمارے ڈاکٹر افتر رحمان صاحب جو آپ کے یہاں ڈاکٹر ہیں رمضان میں ترابیہ بھی پڑھاتے یہ بانتے تھے اور کوئی نہیں بانتا تھا چونکہ امام اور خطیب نہیں بانتا تھا اور اب خطیب بانتے ہیں اب میرا خیال ہے آدھی سے زیادہ مسجد ہاتھ بانتی ہیں ہم کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ تقلید والا انصر نہیں ہے ہاں اگر آپ نے واقعی حدیث کی تحقیق کر کے سمجھ کے آپ نے مانا ہے تو آپ لائے کے تحسین ہے یہ خوبی ہے اہل حدیث کی یہی خوبی ہے لیکن اگر آپ لکیر کے فقیر بن کر ایسی اچھی باتیں دعائیں ہر چیز چھوڑتے چلے جائیں بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ سولجر بزار میں مفتی صدیق صاحب کا جنازہ تھا مفتی صدیق صاحب سولجر بزار میں پڑھاتے تھے مولانا شریف اصاروی صاحب کے رشتہ داروں میں سے تھے اب چونکہ وہ عالم تھے فوت ہوئے تو کراچی کے تقریباً علماء وہاں جمع ہوئے ہوئے تھے جنازے میں اس میں میں بھی وہاں گیا ہوا تھا جنازہ وہاں درسے میں سفید مسجد میں ہوا یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت امام ان کے کون تھے لیکن جو علماء جنازے میں آئے تھے تو نماز ان میں سے کسی نے پڑھائی اور وہ مجھے معلوم ہے وہ جامعہ بیوکر کے استاد تھے اس وقت انہوں نے نماز پڑھائی جنازے کی نہیں نماز جو جنازے سے پہلے ہم نے پڑھی زہر تھی یا اثر تھی وہ پڑھی ہم نے ایک بزرگ کوئی پہلی صف میں بیٹھا تھا اس نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب کل میری آنکھ کا اپریشن ہے آپ میرے لئے دعا فرما دیجئے کہ میرا اپریشن کامیاب ہو جائے تو وہ جو جنہوں نے نماز پڑھائی تھی وہ چپ کر کے اپنا انگلیوں پہ تصویر پڑھتے رہے وہ شخص یہ سمجھا بزرگ کہ شاید امام صاحب نے میری آواز سنی نہیں تو وہ پہلے سے تھوڑا زیادہ زور سے بولنے لگ گیا کہ امام صاحب میرا کل آنکھ کا اپریشن ہے آپ دعا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے تو اب وہ تھوڑے سے تہش میں آئے مولی صاحب کہنے لگے بابا بیٹھ جا سن لیا میں نے یہ فرضوں کے بات دعا کرنی بیدت وہ بیٹھا نہیں پھر وہ اٹھا اور بڑا تھا لکڑی کے سہارے چلتا ہوا صفے چیرتا ہوا اور یہ کہتا ہوا گیا کہ توبہ توبہ از تک فر اللہ اب تک میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ وہابی غیر اللہ سے نہیں مانگتے مجھے تو آج پتا چلا ہے یہ تو اللہ سے بھی نہیں مانگتے کتنا غلط میسج گیا آپ کے غلط طرز عمل کی وجہ سے اسی لئے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ادو الہ سبیل ربکا بالحکمت والموعزت الحسنہ دنیا کو اپنی طرف بلاؤ اپنے قریب کرو حکمت اور دنائی کے ساتھ واز و نصیحت کے ساتھ لوگوں کو آپ نے فرمایا یسر ہو ولا تو اسر ہو لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کرو سختی پیدا نہ کرو لوگوں کے لئے محبت پھیلاؤ ولا تو نفرو لوگوں کو دین سے نفرت نہ دو کہ وہ دین سے دور بھاگیں ہمارا سارا عمل سارا طریقہ سارا کردار لوگوں کو دور کرنے پر ہے ارے بھائیو اس وقت بڑی ضرورت ہے مسلم قوم کو بھی آپ کے ملک کو بھی کہ آپ قریب ہوں کم از کم اپنی صفوں میں تو اتحاد پیدا کریں اپنی صفوں میں تو آپ محبت پیدا کریں اور وہ محبت کیسے ہوگی جب آپ کا محور ایک ہوگا مرکز ایک ہوگا سارے ایک رب سے مانگنے والے اور سارے اسی کو گنی اور خود کو فقیر سمجھیں گے تو یقیناً وہ جب سارے ایک جیسا سمجھیں گے میں بھی فقیر ہوں وہ بھی فقیر ہے تو فقیروں کی تو فقیروں کے ساتھ دوستی ہوتی ہے امیروں کی فقیروں کے ساتھ دوستی نہیں ہوتی لیکن فقیروں کی فقیروں کے ساتھ دوستی ہوتی ہے تو ہم جب اللہ کے در کے فقیر ہو جائیں گے تو ہماری تو آپس میں دوستی ہوگی آپ دعاؤں کی عادت ڈالیے دیکھئے ایک ہوتا ہے فرض کے بعد امام نے رکھ کیا اور ہاتھ اٹھا کے بیٹھ گیا جسے ہم کہتے ہیں رسمی دعا یہ اللہ کے رسول سے بالکل ثابت نہیں ہے کہ جسے آپ نماز کا حصہ سمجھیں کہ نماز ابھی مکمل نہیں ہوئی سلام کے بعد جب تک امام دعا نہیں کرائے گا نماز ابھی ادوری ہے یہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے خاص کر دیگر مساجد میں یہ فکر غلط ہے یہ سوچ غلط ہے اللہ کے رسول نے نماز سلام پہ ختم کر دی اب نماز مکمل ہو گئی اب دعا اضافی چیز ہے آپ کو ضرورت ہے آپ مانگیں آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ نہ مانگیں آپ دوسرے کو منع بھی نہیں کر سکتے اور دوسرے کو مجبور بھی نہیں کر سکتے نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ مانگو اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو نہ مانگ جیسے مجھے روکا گیا تھا کہ یہ بیتر پھر شروع ہو گئی اب میں تو اکیلے مانگ رہا ہوں اب اکیلے کو بھی اور خاص کر اللہ سے مانگنے میں بھی بندہ آر محسوس کرے دیکھئے نبی کریم سے جب کوئی درخواست کرتا تھا کہ اللہ کے رسول میرے لئے دعا فرما دیجئے میرے لئے دعا فرما دیجئے جب بھی کوئی درخواست کرتا تھا آپ دعا فرماتے آپ خطبہ دے رہے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے خطبہ دے رہے ہیں ممبر پہ کڑے ہیں ہمیں تو لوگ پرچی دیتے ہیں تو ہم پھر نماز کے بعد دعا کراتے ہیں رسول اللہ کو جیسے بندہ مسجد میں داخل ہوا وہیں سے اس نے شور مشانہ شروع کر دی یا رسول اللہ ہم برباد ہو گئے تباہ ہو گئے ہماری چراغہیں خوشک ہو گئی ہیں حوض پانی جو وہ خالی ہو گئے ہیں جانور بوکے مر رہے ہیں پیاسے مر رہے ہیں ایسے اس نے ایک داستان سنائی اللہ نبی نے اپنا خطبہ روک دی خطبہ روکا ممبر کے اوپر کھڑے کھڑے آپ نے ہاتھ اٹھائے اور سارے صحابہ نے آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھائے یہ اجتماعی دعا ہے کہ نہیں ہے آپ نے کہ بارش ہوئی ہفتہ اتوار سوار منگل بدھ پیر جمعرات اور اگلے دن پھر جمعہ یعنی اگلا جمعہ آگیا بارش رکنے کا نامی نہیں لے رہے پورا ہفتہ بارش ہوئی اللہ کے رسول پھر خطبہ دے رہے پھر وہی شخص یا کوئی اور شخص تھا لیکن اس کے جو الفاظ ہیں وہ تقریبا وہی ہیں جو پچھلے جمعہ شخص نے کہا تھا اسی طرح کے الفاظ اللہ کے رسول ہم تباہ ہو گئے ہمارے گھر بھی گرنے لگے ہیں ہمارے تو مکانات کچھے ہیں وہ بھی گرنے لگے ہیں راستے بند ہو گئے ہیں ہم تو مسجد میں بھی اتنی مشکل سے آتے ہیں اللہ سے کہو بارش کو روک لے اللہ کے رسول نے پھر ممبر پر ہاتھ اٹھائے صحابہ نے آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھائے یعنی جب کسی نے درخواست کی آپ نے خطبہ ختم ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا اسی وقت دعا کی کہ اے اللہ مدینہ تیرا سہراب ہو چکا ہے بارش سے متعلق ہماری ضرورت پوری ہو گئی ہے اب ان بادنوں کو وہاں لے جا جہاں ان کی ضرورت ہے تیرے مدینے کی ضرورت پوری ہو چکی ہے اللہ نے اس وقت بارش کو روک دیا دعاوں میں ایک اثر ہے دعاوں میں ایک طاقت بندے جو غار میں جا کے چھپے تھے اور اوپر سے پتھر کی بڑی وزنی چٹان پانی کے بہاؤ سے لڑکی اور غار کے موں کے اوپر آکے بند ہو گئے اور اتنی بڑی چٹان ہے کہ تینوں مل کر بھی دھکا دیتے ہٹنا تو دور کی بات وہ ہلتی بھی نہیں اب انہوں اور باہر کسی کو پتہ بھی نہیں اور آبادی بھی نہیں ہے یہ تو جنگل ہے پہاڑی لکھا ہے پھر سب کو تدبیر یاد آئی کہ یار زندگی میں کوئی بھی کام تم نے اللہ کے لئے کیا ہو نا اب اللہ کے سامنے ہر بندہ اپنا اپنا کام رکھے تینوں نے اپنی اپنی ضرورتیں رکھی جو ڈیٹیل میں ہے کسی نے کہا کہ میں نے مزدور کی مزدوری روکی تھی پھر اس کو کاروبار میں لگایا بڑھ گئی جانور خریدے یہ وہ پھر جب بڑھاپے میں وہ میرے پاس آیا میں نے اسے کہا کہ جو کچھ جانور تیرے کو نظر میرے ماباپ بڑے تھے میرے بچے رو رہے تھے ان کو نیند نہیں آ رہی تھی بھوک کی وجہ سے میں بکریاں چرا کے آیا دیر سے آیا لیکن میری عادت تھی میں پہلے دودھ ماباپ کو پھلاتا تھا پھر جو بچتا تھا تو اپنے بچوں کو دیتا تھا آج میں آیا تو ماباپ سو چکے تھے بچے رو رہے تھے میں نے بچوں کو دودھ نہیں دیا میں نے ماباپ کے جاگنے کا انتظار کیا اٹھایا بھی نہیں جاگنے کا انتظار کیا اور جب ماباپ جاگ گئے میں دودھ کے پیالے لے کے ان کے سرانے کھڑا ہوا تھا اب آپ اندازہ لگاؤ جب باپ بوڑا یا ماں بوڑی اچانک آدھی رات کو اس کی آگ کھلے اور وہ دیکھے کہ میرا بیٹا میرے لئے دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا ہوا ہے اپنی نید حرام کر کے اور اس کے بچے رو رہے ہیں امانداری سے بتائیے اس بوڑے باپ کے دل سے کتنی دعائیں نکلیں کتنی دعائیں یہ وہ دعائیں ہوں گی جس سے آپ کا بیڑا پار ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں مولیوں سے تو کہتے ہو بولی صاحب دعا کرنا ارے گھر میں مولیوں سے بڑا مفتی آپ کے گھر میں باپ کی شکل میں ماں کی شکل میں موجود ہے کبھی ان سے بھی کہا جن کے بارے میں اللہ کا رسول کہتا ہے کسی کی دعا اللہ قبول کرے یا نہ کرے ماں باپ کی دعا اولاد کی حق میں اللہ رد نہیں کرتا فوراں قبول کرتا ان سے دعائیں کرا فرمایا کہ یا اللہ میں پیالے لے کے ان کے سرانے کھڑا رہا آدھی رات کو اٹھے میں نے پیالے پیش کی انہوں نے پیا ان سے جو بچ گیا پھر میں بچوں کی طرف گیا اللہ میں صرف تجھے رازی کرنے کے لئے کیا تیری جناب میں یہ نیکی قبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے اللہ کے رسول فرماتے ہر بندے کی دعا پر تھوڑا 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 سے کوئی کسی نے کرین نگا دی ہے بظاہر ایک دعا ہے جہاں انسان بے بس ہوتا ہے تیسرے نے جب دعا کی کہ میں اپنے چچا کی بیٹی سے پیار کرتا تھا میں نے اس پر دورے ڈالے وہ نیک تھی اس نے ہر طرح سے مجھے منع کیا ایک دن قہد سالی میں مجبور ہو کر میرے پاس آئے اور میرے پاس پیسہ تھا روپیہ تھا اناج تھا جان بچانے کے لیے میں نے پھر وہی لالچ اپنا کہ میری حواظ تو پوری کر تیری خواہش میں پوری کرتا ہوں وہ اپنی جان بچانے کے لیے راضی ہوئی لیکن یا اللہ تو جانتا ہے جب اس کے قریب گیا اس نے ایک جملہ کہا اتق اللہ میں بھوک کی وجہ سے ایسا کر رہی ہوں میں فہش نہیں ہوں تو اللہ سے ڈر یا اللہ یہ جملہ سنتے ہی میرا روہ روہ کانپ نے لگا اور میں نے جو کچھ اس نے مانگا میں نے اس اللہ تجھے اگر یہ میرا عمل قبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا دی اللہ کے رسول فرماتے ہیں پتھر ہٹا وہ چٹان ہٹی اور بلکل وہ باہر آ گئے پوری چٹان ہٹ گئی اور وہ باہر آ گئے جب باہر آئے کس کی وجہ سے باہر دیکھا کوئی بندہ کچھ بھی نہیں نہیں صرف دعا کی وجہ سے میں نے ابتدا میں آپ سرز کیا انسان جہاں انسان کی جہاں بس ہو جاتی ہے وہی سے دعا کا کام شروع ہوتا ہے آپ اللہ کو کبھی آزما کے تو دیکھیں اللہ سے آزما کے تو دیکھیں اللہ سے مانگ کے تو دیکھیں آپ مختلف اوقات ہیں مثلا آدھی رات کے بعد آپ اٹھیں غضو کریں مسلح بچھائیں دو نفل اللہ کے آگے دو نفل پڑ ڈالیں گھر والے سوئے ہوئے ہو آپ کو کوئی حاجت ہے نا آپ کا کوئی مکان نہیں بیک رہا بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے لڑکوں کی شادیاں نہیں ہو رہے لڑکوں کی نوکریہ نہیں لگ رہے آپ کو کوئی بیماری ہے کوئی بھی معاملہ ہے اللہ سے تو چھپانے کی بھی ضرورت نہیں وہ تو پہلے سے جانتا ہے آپ بس رونا نہیں آتا نا اللہ کے رسول نے فرمایا اگر رونا آتا ہے تو اچھی بات اگر رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل بنا لو اللہ تعالی اسی کو تمہارا رونا مان لیتا ہے اور تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیتا پھر تمہاری آنکھ سے جو آنسو کا قطرہ بیٹھتا ہے امام زہبی رحمت اللہ علیہ کی کتاب سیار اعلام النبلہ امام محمد بن منقدر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنے نیک آدمی تھے حدیث کے استاذ تھے حدیث پڑھاتے تھے کہتے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے رونا شروع کر دیتے کہ ہماری یہ اوقات کہ ہم بیٹھے آج اللہ کے رسول کی حدیث پڑھا رہے پھر وہ آنسو جو آنکھ سے نکلتے اس کو ہاتھوں سے پورے موں پہ مل لیتے آنسو کو کہتے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو آنکھ اللہ کے خوف میں روئی اللہ تعالی اس پر دوزق کی آنکھ کو حرام کر دیتا ہے آنسو کو چہرے پہ ملتے کہتے یا اللہ یہ تیرے ڈر سے میری آنکھ سے یہ آنسو نکلا ہے چہرے پہ اس لئے مالش کر رہا ہوں اس کی تاکہ میرے چہرے کو جہنم کی آگ پہ حرام کر اللہ رب العالمین آپ کی دعاوں کی فریادوں کی ضرورتوں کی لاج رکھنے والا ہے صرف مانگنے والی ادا چاہیے وہ آپ کی ادا کا منتظر ہے ایسا دنیا میں کوئی دینے والا نہیں ملے گا جو خود آدھی رات کو آپ کا دروازہ کھٹکائے شبیر میاں اٹھو بشیر میاں اٹھو جنید میاں اٹھو تمہیں پانی چاہیے تھا نا مانگو تمہیں شفا چاہیے تھی مانگو تمہیں پیسہ چاہیے تھا مانگو حدیث میں آتا ہے ہر آدھی رات کے بعد اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے حل مستغفر اے میرے بندوں تم میں کوئی گناہ گار ہے جو استغفار کرے میں اسے بخش دوں کوئی بیمار ہے جو مجھ سے شفا مانگے میں اسے دوں کوئی بیرون گار ہے جو مجھ سے روزی مانگے میں اسے دوں لیکن اس وقت ہمارے سونے کا ٹائم ہوتا ہے نا لکپتی ہوتل پہ ساری ساری رات گزار دیں گے لوڈو کھیلتے ہوئے کرم بور کھیلتے ہوئے پان مو میں بھرے ہوئے بات صحیح سے ہوتی نہیں مو اوپر کر کے بات کریں یعنی اللہ کو چڑھائیں گے تماکو والا پان مو میں ہے اور اللہ کی طرف روک کر کے اور سامنے والا اگر سفید کپڑے پہن کے بیٹھا ہو چکے کپڑوں کا ستیا ناس اتنی تھوکے نکلیں گی اور لال لال پیک جو اس کے کپڑے بھی خراب اور پھر جو اللہ کے دینے کا ٹائم آتا ہے اس وقت ہماری نیند کا ٹائم آتا پھر ہم آکے سوتے ہیں فجر کی نواز بھی گئی پھر وہ دکان کے ٹائم پہ اٹھیں گے حلوہ پوری والوں کے اپنی دیکھ تے گیارہ بجے لین لگی ہوتی گیارہ بجے کون سا ناشتے کا ٹائم ہے یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو فجر میں بھی نہیں آتے اٹھے ابھی ہیں ابھی ان کی فجر ہوئی ابھی جن کرو اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھلا چھوٹی چھوٹی دعائیں اپنے بچوں کو سکھلا اور خود بھی ان کا استعمال کرو رات کو سوتے سوتے آپ دعائیں پڑھو دعائیں کر وڑھ لیٹو دعائیں پڑھو جب تک نیند نہیں آتی آپ درود پڑھتے رہو آپ ساری رات لکھو کہ ساری رات درود پڑھ مفت میں نیکیا ہیں جو ہم نہیں کمار رہے ہیں ہم انہیں حاصل نہیں کر رہے ہیں میرے بھائی اللہ کے حبیب صلی اللہ سے جب بھی کوئی درخواست کرتا آپ بھی زندے سے جا کر درخواست کریں کسی سے کہیں کہ بھائی آپ نیک میرے لئے دعا کرو وہ یقینا آپ کے لئے دعا کرے گا یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے لیکن قبر پہ مزار پہ کسی مرے ہوئے پہ کسی درخ کے سامنے کسی گھوڑے کے سامنے یہ وسیل اسلام میں بلکل حرام ہاں اللہ کے رسول کے پاس لوگ آتے ابو اممہ تو روٹی نہیں کھائے گی تو مر جائے گی اور مجھے تو اممہ سے بہت پیار ہے اور اسلام بھی میں نہیں چھوڑ سکتا تو آپ اللہ سے دعا کرو کہ میری اممہ مسلمان ہو جائے اللہ کے رسول نے اسی وقت ہاتھ اٹھا دی حضرت ابو رہرہ کہتے ہیں آپ نے مسجد میں ہاتھ اٹھائے اور میں جب گھر کے دروازے پر گیا میری ماں غسل کر رہی تھی میں سمجھ گیا کہ اللہ کے رسول کی دعا مجھ سے پہلے پہنچ چکی ہے حضرت اممہ فاروق رضی اللہ تعالی کہت سالی آئی ان کے دور خلافت کہت سالی آئی اور کہت سالی ایسی کہ بارش بھی نہیں ہو رہی چراغہیں خشک سب کچھ بڑی قسم پرسی کا عالم ہے حضرت امر رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت عباس کو آگے کیا حالانکہ روزہ مدینے میں ہے کہت سالی بھی مدینے میں ہے نماز استثقاء بھی مدینے میں پڑھی جا رہی ہے لیکن سیدنا فاروق آزم روزے پہ نہیں جاتے کہ اللہ کے رسول پہلے بھی آپ اللہ سے مانگا کرتے تھے ہم آمین کہتے تھے اللہ بارش برساتا تھا اب بھی ہمارے آپ ہی ہیں آپ اللہ سے اسی طرح دعا کریں جس طرح پہلے زندگی میں کیا کرتے تھے روزے پہ نہیں گئے حضرت عباس کو اللہ رسول کے چچا تھے ان کو آگے کھڑا کی اور دعا میں کہا اللہ فرمایا اِنَّا کُنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَئِكَ بِنَبِيكَ اے حبی اے اللہ ہم دنیا میں جب بھی کسی مصیبت میں فستے قاد سالی ہوتی تُجھ سے بارشیں مانگتے تیرے نبی کو آگے کیا کرتے تھے اور تُو ہمیں بارش دیا کرتا تھا آج تیرا رسول ہم میں موجود نہیں آج تیرا رسول ہم میں موجود نہیں وہ تیری جناب میں آ پہنچا آج رسول کو تو نہیں لا سکتے اس کے چچا کو سامنے لائے ہیں اِنَّا کُنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَئِكَ بِعَام نَبِي پہلے تیرے نبی کے ذریعے سے دعا کرتے تھے آج نبی کے چچا کو لائے ہیں دعا کرنے کے لئے سیدنا فاروق اعظم نے دنیا کو یہ بات بھی سمجھا دی جب بھی تمہیں مانگنا ہو اگر مدینے والی سرکار کا روزہ مدینے میں موجود ہے تو بھی وہ روزے پہ جا کے نہیں مانگتا ان کے چچا کو کھڑا کر دعا کرواتا ہے آپ بھی دعائیں کیجئے دعائیں کروائیے اللہ کے آگے مانگیے یہ عقیدہ مت رکھئے کہ قبر والا سنتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں سنتا اللہ کے عبیب سے کہا گیا اللہ کے عبیب جو قبروں میں جا پہنچے ہیں آپ ان کو نہیں سنوا سکتے جو مر چکے آپ ان کو نہیں سنوا سکتے اور نہ بہروں کو آپ سنوا سکتے ہیں بہرا بھی نہیں سن سکتا مردہ بھی نہیں سن سکتا اللہ رب العالمین جسے چاہے سنوا دے اس عقیدے کے ساتھ توحید کے ساتھ رب العالمین سے مانگئے جب تک آپ کے عقیدے میں توحید نہ ہوگی آپ کی دعائیں قبول نہ ہوگی آپ کے پیٹ میں حلال نوالا نہیں ہوگا آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوگی آپ حرام سے بھی گریز کیجئے سود سے پریز کیجئے رشوت سے بچنے کی کوشش کیجئے چھینہ ڈھکچی سے دور رہیے کم تورنے سے بچئے دودھ میں پانی ملانے سے بچئے ہر وہ روزی جو آپ کے ہر وہ عمل جو آپ کی روزی کو حرام کر دے اس سے بچنے کی کوشش کیجئے حلال نوالا پیٹ میں ڈال کر رب العالمین ورنہ اگر آپ حرام کھانے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا مسافر کی دعا کو بھی رب العالمین قبول کرتا ہے لیکن ایسا مسافر جس کا زادرہ ختم ہو گیا ہو سفر میں گرد غبار میں اٹا ہوا ہو گریب ان پھٹا ہوا ہو ایسے بدحال مسافر کی دعا تو رب العالمین جلدی قبول کرتا ہے لیکن فرمایا ایک مسافر اسی قسم پرسی کی حالت میں رب العالمین کے پاس بیٹا ہے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ کی جناب میں فریاد کرتا ہے ایلہ العالمین میرا تو زادرہ بھی ختم ہو گیا میرا تو کمید بھی سفر کی سووت میں پھٹ چکا ہے سر اور پاؤں میں مٹی اٹ چکی ہے الہ العالمین یا رب یا رب اللہ کو آوازیں لگاتا ہے اے الہ العالمین اللہ کہتا ہے کیف یستجاب لذالک اس بد بخص کی دعا کو میں کیسے قبول کروں مطام ہو حرام ملبس حرام تو کھانا بھی حرام کا پینا بھی حرام کا اوڑنا بھی چھونا بھی حرام کا حرام اس کی گھٹی میں پڑ چکا ہے میں اس بد بخص کی دعا کو کیسے قبول کروں اگر آپ حرام کا نوالہ پیٹ میں ڈالتے ہیں دعا جیسی چیز بھی آپ کی قبول نہیں ہوتی نماز کھلائیے بیوی کو حلال کھلائیے بیویوں کو بھی چاہیے کہ شہروں پر پابندی لگائیں ہم چٹنی سے گزارہ کر لیں گی لیکن ہمارے لئے اوپر کی امدنی کبھی نہ لائیے صرف اپنی تنخواہ ہمیں دیجئے آپ کی تنخواہ پر گزارہ کریں گی روکی سوکی بھی فرض ہے اپنے ماں باپ سے کہیں ہمارے والدین ہمارے پیٹ میں جب بھی ڈالو ہلال نوال ڈالو ہم آپ سے ناجیز تقاضہ نہیں کریں گے انشاءاللہ آپ دیکھئے گا آپ کی بچیوں کے بچیوں بچیوں کے یا بچوں کی زندگی کے سمرات کو آپ دیکھئے گا آپ سمیٹے سمیٹے تھک جائیں گے اللہ رب العالم دیتے دیتے نہیں تھکے گا دنیا آپ کے بچوں کی مثالیں دیا کرے گی اللہ کے رسول کو دیکھو حضرت حسن بچے ہیں بچوں پر کوئی فریضہ فرض نہیں ہوتا صدقے کی خجور اٹھا کر کے موں میں ڈالی آپ نے انگلی اے میرے بیٹے تھوکر تھوکر ان نال نا کل صدق تن ہم صدق نہیں کھاتے یہ ہم پر اور میری آل پر اللہ نے صدقے کو حام کیا ہم صدق نہیں کھاتے تھوکر بچپن سے اس چیز کا خیال رکھئے پھر جب آپ بچپن سے اللہ کے رسول نے اپنے بچوں کے بیٹ میں حرام نہیں جانے دیا پھر دنیا نے دیکھا حسن نام کا بچہ ایسا شہزادہ بن کر سامنے آیا اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں یہ میرے دونوں شہزادے حسن بھی حسین بھی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں آپ اپنی اولاد کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کیجئے حلال کھانے کے بعد دعائیں مانگیے دعائیں کیجئے اپنے بچوں کے لئے دعائیں کیجئے بائیک پہ آپ بیٹھے ہیں موبیل جیب میں ہے اور ہینڈ فری لگا ہوا ہے کانو میں آپ نے نور جہاں کے گانے لگا رکھے ہیں نام تیری زندگی کا یہ آخری سفر ہو کس کو معلوم ہے اور گانے سنتا سنتا تو دنیا سے چلا جائے گا آپ اس سفر سے فیدہ اٹھائیے آپ نے فرمایا مسافر کی دعا اللہ قبول کرتا ہے آپ سفر شروع کیجئے دعا پڑھ کر شروع کیجئے راستے میں اپنے لئے بیوی کے لئے بچوں کے لئے دعائیں مانگیے دعائیں کیجئے پھر واپس آئیں دعائیں کرتے ہوئے آئیں آپ وقت سے فیدہ اٹھائیں اللہ کے بندوں اللہ نے بڑے مواقع دیئے نرے پیرے وہابی نہیں بنو دعائیں مانگا کرو دعائیں مانا کرو دعائیں کرایا کرو دعائیں میں بڑی اثر اور تاثیر رب العالمین نے رکھی دعائیں مانگنے کی عادت چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ گھروں میں مسلح پہ بچھاؤ اس کو عادت دلاؤ بولو بیٹا ہاتھ اٹھاؤ چلو اتنا ہی کہلواؤ جو آپ کو دعائیں پسند ہیں بیٹا بولو اللہ میاں تو اس سے مانگنا بچپن سے ان کے کانوں میں یہ باتیں ڈالو کہ جھکنا ہے تو اسی کے آگے مانگنا ہے تو اسی کے آگے اللہ کی حبیب نے نہیں فرمایا تمہارے جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے نا وہ بھی اللہ سے مانگ یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ معمولی چیز بھی تم غیر سے مت مانگ ہر چیز اللہ سے مانگ پھر آپ نے فرمایا مل یس یک زبال جو بندہ اللہ سے نہیں مانگ تا اللہ تعالی اس سے نراز ہو جاتا کتنا فرق ہے دنیا سے مانگ آپ تجربہ کر لو آپ کا کتنا کہہ رہا دوست تو آپ دکان پہ جاؤ اس کے دفتر میں جاؤ آپ بولو جنید بھئی اچانک ضرورت پڑ گئی ہے تمہاری بھابی کی طبیعت خراب ہے دوائی کے لئے یہ پیسے چاہیئے مجھے کوئی ہزار دو ہزار ہو سکتا ہے اس وقت وہ دے دیں تین دن بعد آپ دوبارہ جاؤ دوبارہ جاؤ اب وہ سمجھ آج پھر کوئی آرہا آج کوئی نیا چلو دو ہزار نہیں دے گا چلو پانسو دے دے گا اب وہ کم کرتا جائے پانسو کر دے گا اس کے بعد اگر تیسری دفعہ دیکھے گا اپنے آفس میں نوکر کو بولے گا میں پیچھے واشروب میں جا رہا ہوں یہ آرہا ہے اسے بولو صاحب نہیں ہے صاحب دفتر میں نہیں ہے ملے گا ہی نہیں یہ ہمارا مزاج ہے اور اللہ کیا کہتا ہے اللہ کے بندے سے مانگو تو نراز ہوتا ہے اللہ سے نہ مانگو تو نراز ہوتا ہے کتنا فرق ملہ یسال اللہ یک زبالے جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالی اس پر نراز ہوتا ہے باتیں تو بہت ساری ہیں کرنے والی اور سچی بات ہے توحید کی بات اور اہل حدیث لوگ بیان کرنے والے ہوں تو یقین مانیے توحید بیان کرنے میں مزہ بھی بہت آتا ہے اللہ رب العالمین جو کچھ کہا گیا مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق اتا فرمائے آپ کا تشریف لانا بیٹھنا اور میں بہت خوشی ہوتی الحمدللہ اتنی بڑی تعداد میں آپ محبت سے آتے ہیں اور میں نے نوجوانوں کے جذبات بھی دیکھے آج مجھے پورا پروٹوکول دے کر لے کر آئے اللہ رب العالمین آپ کو اسی طرح جنت کے غلمانوں کے ذریعے پروٹوکول دے کر آپ کو جنتوں میں لے جائے اور جس طرح آج ہم اکٹھے یہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دے اور توفیق دے اور یہ نصیب کرے کہ ہم جنتوں میں بھی اسی طرح بیٹھ کر اسی طرح جنتوں میں اکٹھے بیٹھ کر جنتوں کی باغ و بہار کے مزے لیا کرے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو میری حاضری کو قبول و مقبول فرمائے